السلام علیکم دوستو میرے نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکلز یوٹیوب چینل دوستو آج کے سوڑک اندر میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ پیپل ایپ سے ایزی پیسہ اکاؤنٹیں پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو بہت سمپل ستاری کے آپ نے کیا کرنا پرومبیل کے اندر جو پیپل ایپ ہے اس کو اپن کرنا ہے ایپ کو اپن کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ ستے ہیں سینڈ والاپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ دیکھ ستے ہیں فون نمبر لکھ ہے یہاں پر آپ نے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جس بندے کو آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں اس کا یہاں پر آپ نے فون نمبر میں ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے مطلب موبائل نمبر لکھ لینا ہے ایزی پیسہ کا تو یہاں پر میں اپنا ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر لکھ لیتا ہوں موبائل نمبر یہاں پر ایزی پیساک ایک 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 میں تو نیچے آگے پاس پیک ای آر میں بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے جتے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں یہاں پر آپ لکھ لیں اس کے بعد نیچے آپ دیتے ہیں نیکسٹ والاپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ نے ساری انفرمیشن فیل کرنی ہے جس بندے کا آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے اس کا فرس نیم اس کے بعد اس کا لاس نیم بینیفیشری ریلیشنسٹیپ ٹو سینڈر آپ کا کیا ریلیشنس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر relation سیلکٹ کر لیں میں self سیلکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد beneficiary identity document type آپ نے اس پر کلک کرنا ہے document سیلکٹ کر لیں تو یہاں پر میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ national identity number سیلکٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ ویسے کوئی بھی سیلکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یہ والے سیلکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد beneficiary identity document number تو beneficiary identity document number میں آپ نے جی وہ جس بندوں کا پیسے transfer کر رہے ہیں اس کا یہاں پر آپ نے جی ہے وہ آہ شناختی کا نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے جس بندوں کا پیسے ٹرانفر کریں اس کا یہاں پر آپ نے شناختی کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیسے تھے ہیں بینک انفرمیشن میں یہاں پر لکھے آکا بینیفیشری آکاؤنٹ آئی بی این تو یہاں پر آپ نے جی وہ آئی بی این نمبر لکھنا ہے جو ایزی پیسہ کا آئی بی این نمبر ہے ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یزی پیسہ اپ کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے لوگوں پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کے اکاؤنٹ انفرمیشن میں یزی پیسہ کا یزی پیسہ کا یزی نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کا اپنا بھی اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اور جس بندے کو پیسے ٹرانسفر کریں اس کا بھی وہاں پر لکھا ہوگا دوستے وہاں پر آپ نے آئی بی ای نمبر پوچھ کے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ایکاونٹ نمبر نہیں لکھنا ہوتا ہے اعیدئے نمبر نہیں लکھنا ہوتا ہےеняں میstars میں بھی possible واپس کوڈ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کوئی پرپس سیلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اجوگیشن سیلکたい ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ سیلکٹ بینک نیم آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو تمیر بینک سیلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایزی پیسہ کا آپشن نہیں ملتا یہاں پر جو ایزی پیسہ ہے وہ تعمیر بینک کے ساتھ ہے تو اس لئے یہاں پر آپ نے جو تعمیر میکرو فرنس بینک یہ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ٹھیک ہے یہاں پر آپ سکرل ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ یہ آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یور انفرمیشن سینڈر سورس آف کیش آپ نے اس پر کلک کرنا کوئی بھی یہاں پر سورس سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ ساری انفرمیشن اس طرح لکھ لینی ہے فرس نیم جسے بنے کو پیسے ٹرانسفر کر اس کا Woozeom اس کا آہ شناختیگر نمبر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے inanی نیتی ننبر سلیکٹ کرنا اس کے بعد یہ بهنک انفرمیشن پر آپ نے آؤی بین لکھنے یہ ساری انفرمیشن آپ نے جس بنے کو پیسے ٹرانسفر کرنے اس کے یہاں پر آپ نے اپنی یہ ساری انفرمیشن لکھ لینی ہے تو یہاں پرمین نہیں ہے اس کے بعد نیچے آپ دے سکتے ہیں نیکسٹ والاپشن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو مکمل ڈیٹیل شو ہو جائے گی کہ آپ جس بندے کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا نام اس کا موبائل نمبر ٹھیک ہے اس کا بینک آئی بیئر نمبر بینک نیم کتنے پیسے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ اس پر کوئی فیس وغیرہ تو نہیں ہے ان کا ٹیکس وغیرہ تو نہیں ہے وہ یہاں پر آپ جو وہ پیپل ایپ سے کسی کی بھی ایزی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل بنید تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ ویڈیو اگر پریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے